حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مقام ہے آپ کا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرز کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ارشاد ہوا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے قلیم اللہ ہے جب کسی سے بہت پیار ہونا اور اس سے بات بھی ہوتی ہو دیکھا نہ ہو تو اور دل میں تڑپ بڑھ جاتے ہیں دیکھا نہیں ہے بات تو ہو رہی ہے اللہ جلوہ بھی دکھا دے میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے پھر عرز کیا تو اب ایک پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی حضرت موسیٰ تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے ایک طرف ریکویسٹ ہے آگے سے ڈینائل ہے اور تجلی آتی ہے تو ہوش بھی نہیں رہتا ہے دوسری طرف اللہ کریم اپنے محبوب کو خود بلوا رہا ہے اور بھیجا کس کو جا رہا ہے فرشتوں کے سردار کو جب بہت زبردست پرسنیلٹی کو بلانا ہوتا ہے آپ کے بھی گھر پہ معمول ہوگا ایک تو نورمل آپ کارڈ بات دیتے ہیں کہ آ جائیے گا مگر کوئی سپیشل گیسٹ ہو آپ اس کے لئے گاڑی بھیجتے ہیں اچھا اور سپیشل ہو تو گھر کا کوئی فرد بھیجتے ہیں کسی اہم آدمی کو بھیجتے ہیں پروٹوکول ارینج ہوتا ہے آج اس کو بلایا جا رہا ہے جس کے لئے ساری کائنات بنائی گئی ہے آج رب کے حبیب کی حاضری ہے بھیجا گیا ہے فرشتوں کے سردار کو کروڑوں فرشتے اللہ کے عربوں فرشتے مگر نہیں آج میرے محبوب نے آنا ہے جبریل تم نے جانا ہے اب جبریل امین جب نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی پاک تو آرام فرما رہے ہیں اچھا اٹھانے کے بھی پروٹوکولز ہیں بہت قریبی نورمل انداز میں ہاتھ سے اٹھاتا تھا بندہ اٹھ جائیے بھائی آواز لگا کے اٹھاتا ہے مگر جب کسی بہت معزز شخصیت کو اٹھانا ہو فرشتوں کے سردار نے جب نبیوں کے سردار کو اٹھانا تھا بیدار کرنا تھا تو اپنے کافوری اہوڑ جو ہیں وہ نبی پاک کے طلووں پر رکھ دیئے یعنی قدموں کا بوسا دیا اور عرص کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے آپ کو رب بلا رہا ہے اللہ اکبر اب دوبارہ آئیے کمپیریزن کی طرف حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں ادھر بنا کر دیا گیا ادھر جبریل کو بھیجا جا رہا ہے ادھر وہ بےہوش ہو جاتے ہیں ادھر آقا جلووں میں گم ہو جاتے ہیں کئی بار نات میں یہ شیر سنا ہوگا اب صلات و سلام میں یہ شیر سنا ہوگا اب اس سینیریو کو اس سارے منظر کو ذہن میں رکھ کے سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہتے کسہ اے تور و میراج سمجھے کوئی what is the difference between تور and میراج تور وہ جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ بےہوش ہو گئے تھے اور میراج وہ جگہ ہے جب رب کو اپنے حبیب نے رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا کسہ اے تور و میراج سمجھے کوئی کوئی بےہوش جلووں میں گم ہے کوئی آگے فرمایا کہ difference کیا ہے فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی آگے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت بے لاکھوں سلام